بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس کیمیسی کلاس نائن چیپٹر نمبر سیکس اباؤ سلیوشن بیٹا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے سلیوشن کا چیپٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ سولیبیلیٹی کے افیکٹس جو ہیں ان میں سے ہمارا جو افیکٹ تھا تیمپریجر اس کو سٹڈی کیا تھا کہ وٹا آدھا افیکٹس آف تیمپریجر اور سولیبیلیٹی کے اوپر تیمپریجر جو ہے اس کے کیا فیکٹس ہوتے ہیں اس کو ہم نے پھر عموما جنرل ہی ہم لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جب تیمپریجر کو بڑھا دیا جاتا ہے تو سولیبیلیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے برٹ ایٹیز نوٹ آٹیو یہ ٹھیک نہیں ہے دیر آر تھری پوسیبیلیٹیز وچھ ہیپن وین وی تیک تفیکٹر تیمپریجر جب ہم تیمپریجر فیکٹر کی بات کرتے ہیں سولیبیلیٹی کے اوپر تو ہم نے تری پوسیبیلیٹیز کی بات کی تھی جو کہ ممکن ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ تیمپریجر کے بڑھنے سے سولیبیلیٹی بڑھے ہم نے ان کو پھر ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا سب سے پہلا ہمارا فیکٹر تھا ہیٹیز ایبزورب جن کو ہم نے انڈو تھرمک ریاکشنز کہا تھا جن کے اندر سراؤنڈنگ کی ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ایبزورب ہو جاتی ہے ہیٹ کو وہ ایبزورب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایسے ریاکشنز کا اگر ہم تیمپریجر پڑھا دیں گے تو کیا ہوگا ان کی سولیبیلیٹی بڑھ جائے گی کیوں بڑھ جائے گی اس لیے کہ یہ آر ریڈی ہیٹ جو ہے اس کو ایبزورب کر رہے ہیں دوسرا تھا ہیٹ is given out یعنی ایسے ریاکشنز جن کو اگر ہم سلیوشن بنائیں گے سلیوٹ اور سولیوٹ کو مکس کریں گے تو وہ ہیٹ ریلیز کریں گے تو ایسے ریاکشنز کو ہم ایکسو تھرمی یا سلیوشنز کو ایکسو تھرمی کہیں گے ایسے جو ریاکشنز ہوں گے سلیوشنز اب فارم ہوں گے تو جب ہم ان کا تیمپریجر پڑھائیں گے تو ان کی سولیبیلیٹی کم ہو جائے گی کیوں کم ہو جائے گی اس سولیبیلیٹی کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے تو دیفنیٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ریاکشن ہے وہ سلوشن فارمیشن ہے وہ آر ریڈی تو انرجی کو ریلیز کر رہی ہے جب وہ آر ریڈی انرجی کو ریلیز کر رہی ہے تو کیا ہوگا ہم اس کو مزید انرجی ہیٹ دیں گے تو وہ اس کی سولیبیلیٹی کو کم کر دے گی تو ایسے ریاکشن جو کہ ایکسو تھرمینگ ہوں گے ان کے جب ہم تیمپریجر جو ہے انکریز کریں گے تو ان کی سولیبیلیٹی جو ہوگی وہ کم ہو جائے گی اور تھائیڈ ہم نے پڑھا تھا نو چینج یعنی کچھ سارس ہمارے پاس ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ہیٹ کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا تیمپریجر کو بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے ان کی سولیبیلیٹی پہ اتنا وہ خاص فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ تھری کلاسیز تھیں جس کو ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا تھری پوسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں حمومن ہمارے ذہن کے اندر یہی پوسیبیلیٹی ہے کہ جیسے ہی ہم تیمپریجر بڑھائیں گے سولیبیلیٹی بڑھ جائے گی بٹ جب کل ہم نے ان تھری پوسیبیلیٹیز کو ڈسکس کیا تو ہم اس ندیچے پر پہنچے we conclude that our perception that with the increase of the temperature the solubility of the all substances will increase is wrong that is not true actually there are three possibilities which may be occur any one possibility may be exist ان میں ستینوں میں سے کوئی ایک possibility جو ہوتی ہے وہ ممکنات میں سے ہوتی ہے یہاں تو heat absorb ہو رہی ہوتی ہے یہاں release ہو رہی ہوتی ہے یہاں اس کے اوپر کوئی change نہیں ہو رہا ہوتا تو بیٹا آج کا ہمارا جو topic ہے وہ ہمارے پاس comparison of solution suspension and collide solution suspension and collide سب سے پہلے ہم اگر solution کی بات کر لیں solution solution ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا solution are the homogeneous mixture of two or more than two substances or components یہ ہم لوگ نے chapter کے شروع میں بھی definition پڑی تھی کہ solution جو ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ substances substances یا components کا homogeneous mixture ہوتا ہے اب homogenous mixture یہ آپ chapter number one کے اندر اس کی definition پڑ چکے ہیں homogenous mixture کیا ہوتا ہے homogenous mixture جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں the mixture which have the uniform composition throughout جس میں جو composition ہوتی ہے وہ uniform رہتی ہے composition جو ہے وہ uniform رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں it is a homogeneous mixture یہ ہمارے پاس homogeneous mixture ہے اب component کی جب بات ہوئی تھی تو definitely solution کے لیے mixer کے لیے at least two components چاہیے جس میں سے ایک solute ہوگا اور solvent ہوگا solute جو ہوگا وہ small quantity کے اندر ہوگا وہ dissolve ہوگا اور solute جو ہوگا larger quantity کے اندر ہوگا اور وہ ہمیشہ کیا کرے solute کو اپنے اندر dissolve کرے گا اب ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سمجھ لیں آپ کا یہ revise ہو رہا ہے پچھلا lecture جو شروع میں ہم نے کیا تھا اور ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ اگر component more than two ہوں may three component ہوں four component ہوں five component ہوں کسی بھی mixer کے اندر ظاہری بات ہے کیے کہ یہ بات وہاں پہ بھی discuss ہوئی تھی کہ ایسی صورت کے اندر only one substance act has a solvent ایک چیز جو ہوگی وہ ہی solvent کا کام کرے گی all other substances are solute and dissolve into solvent باقی جتنے بھی components ہوں گے جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری ساری solute solute کا کام کریں اور solvent کے اندر dissolve ہوں گی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے آپ کی بک اندر جو اگزیمپل تھی وہ soft ڈرینک کی تھی اب اس کے اندر solvent water ہے اور اس کے اندر solute کون کون ہے شوگر ہے کاربن ڈیک سارس ہیں تین جو ہیں وہ سلیوڈ ہیں جو water ہی ہے اس میں آپ نے sugar dissolve کی ہوئی ہے salt dissolve کی ہوا ہے lemon dissolve کی ہوا ہے اگر آپ نورس وغیرہ کوئی شربت استعمال کر رہے ہیں وہ dissolve کی ہوا وہ ساری چیزیں تو مطلب یہ کہ ایک چیز جو ہے وہ solvent کا کام کرے گی باقی جتنے بھی component ہوں گے وہ سارے جو ہیں وہ سلیوٹ کا کام کریں گے اور homogenous mixer یعنی وہاں پہ اس کے اندر وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اب اس میں جو ہوتا ہے ہم نے ایک اور بات کی تھی جو یہاں پہ بھی ہے each component is mixed in such a way that their individual identity their individual identity is not visible اب اس کے components اس طرح آپ اس میں dissolve ہوں گے اس طرح آپ اس میں ملے ہوئے ہوں گے کہ ان کی individual identity وہ visible نہیں ہوگی identical مثال کے طور پہ ہم دوبارہ example کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگ کے اندر شکونجوین بنائی ہے تو ہم کیا کریں گے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہ یا مجھے میرے گلاس کے اندر شکونجوین ڈالو وہاں پہ میٹھا زیادہ ہے یا مجھے ٹاپ سے شکونجوین شربہ ڈال کے دو وہاں پہ لیمن زیادہ ہے کیونکہ وہ homogenius مکچر بن چکا ہے اس سارے جگ کے اندر اس کی composition ایک جیسی ہی رہے گی ہم distinguish نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ جو ہے جی سارٹ زیادہ تھا یا اس ایر کے اندر وارٹر زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ فلاں component کی بانڈری شروع ہو رہی ہے یہاں soft رنگ کوڈرنگ آپ پیتے ہیں آپ کہیں کہ یہ اوپر top پہ کارمن ڈیک اکسائیڈ زیادہ ہے باٹم میں نہیں ہے ایسا قطن نہیں ہوتا تو اس کی identity ہوتی ہے اس سے مراد یہ کہ ان کی جو بانڈری ہوتی پہلے 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 ہو چکا ہوگا تو یہ اس کے وہ solution بن جائے گا تو یہ ہمارا solution کے بارے میں جو ہم پہلے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں جس اس کی رویجن ہو گئی ہے اب آگے ہمارے پاس ہے کولائٹ نیکس ہمارے پاس کیا کولائٹ اب یہ کیا ہوتے ہیں کھے نا these are the solutions these are the solutions in which the solute particles are larger than those present in two solution two solution ھیک نا اب اس کے اندر فرق کتنا آ جاتا ہے کہ اس کے اندر solute particles جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے ہوتے ہیں جتنے solution کے اندر مجود تھے یعنی solution کے اندر solute کے جو particles ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں بڑے ہوتے کہ ہم اس کو نیکیڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں not large enough to be seen by naked eye اتنے بھی بڑے نہیں ہیں کہ ہم ان کو naked eye کے ساتھ دیکھ سکیں ٹھیک ہے solution میں موجود solute سے کچھ بڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ tender effect show کرتے ہیں کس طرح یہ beam of light کو scatter کر دیتے ہیں پھلا دیتے ہیں جس کی وقت یہ تینڈل effect شو کرتے ہیں اب جب میں definition لکھوں گا کیا جائے particles of collide are big enough to scatter دا بیم آف لائٹ ایسی کال کینڈل افیکٹ تو یہ کالائٹ کی سب سے بڑی پیچھان ہے کہ یہ تینڈل افیکٹ شو کرتے ہیں جو سلوشن اور ہمارے پاس تینڈل افیکٹ شو نہیں کرتے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس تینڈل افیکٹ شو نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پارٹیکلز اتنے بڑے ہیں کہ یہ بیم آف لائٹ کو سکیڈر کر دیتے ہیں جس سے وہ پھیل جاتی ہے اور تینڈل افیکٹ شو ہمارے پاس شو کرتی ہے اب اس کی اگزیمپلز کی ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں سوپ سلوشن بلیڈ اینک ملک جیلی توت پیسٹ ایکسٹرہ بگرہ میں ایک بار اس کو رپیٹ کرتا ہوں کولائٹس ہمارے پاس کیا ہے جو سلوشن میں ہمارے پاس سلوشن مجود ہے اس میں جو پارٹیکلز ہیں کولائٹ کے اندر وہ اس کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ اتنے بھی بڑے نہیں ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑے خوبی جو ہے کریکٹسٹک جو ہے تینڈل افیکٹ تینڈل کی افیکٹ کیا ہوتا ہے تینڈل افیکٹ یہ بھیم اف لائٹ کو سکیڈر کر دیتے ہیں جس کو ہم تینڈل افیکٹ کہتے ہیں اب جب ہم اس کی ایکزمپلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سوپ سلوشن ہے بلڈ ہے انک ہے ملک ہے جیلی ہے توٹ پیس وغیرہ ہیں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے تھرڈ جس کو ہم کہتے ہیں سسپنشن سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے سسپنشن سپنشن ہیتروجینس سپنشن مکشن سپنشن ہندیزور سپنشن مکشن ہندیزور ہندیزور انڈیزول پارٹیکلز انہاں گیون میڈیم اب اس کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں یہ تو یہ ہیٹروجینیوس مکسر ہوتا ہے ہیٹروجینیوس مکسر دا مکسر جس کی کمپوزیشن جو ہوتے ہیں وہ بھی یونیفرم نہیں ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹروجینیوس مکسر تو سسپینشن آرہا ہیٹروجینیوس مکسر آف انڈیزول پارٹیکلز یعنی ایسے پارٹیکلز جو اس کے اندر ڈیزول نہی ہوتے یہ میڈیم کے اندر اس کو ہم کہیں گے یہ سسپینشن ہے یہ کیا ہے سسپینشن ہے تب پارٹیکلز آف سسپینشن آف پارٹیکلز آف سسپینشن آر لارج انف کین بھی سین وید نیکڈ آئی اس کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یعنی سسپینشن کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ سلیوٹ سلیوشن اور کولائیڈ دونوں سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نیکڈ آئی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اب جب ہم ان کی اگزیمپلز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے چاک ان وارٹر پینٹ ملک اور مگنیشیم سسپینشن او مگنیشیم اوکسائید ان واتر اس کی سسپینشن او یہ مگنیشیم ہوتی ہے وارٹر کے اندر سسپینڈید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملک اور مگنیشیم اس کے علاوہ آپ لوگ جب سیرف وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سسپینشن لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ سسپینڈید ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کو اچھی طرح شیک کر لیں تاکہ وہ ایک فارم کے اندر آ جائے پھر ڈاکٹر حضرات آپ کو تجویز کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں ادر وائز کیا ہوگا اس کے لیکویڈ جو ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ باٹم پہ گئے ہوتے ہیں تو بیٹا یہ آج کا لیکچر تھا سلیشن اور کولائیڈ اینڈ سسپینشن تو آپ کی ڈائرہ ہی ہے کل ہم ان کے ڈیفرینسز کی بات کریں گے سلیشن کولائیڈ سسپینشن یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ نے ڈسکشن کرنی ہو یا کوئی کوئیسن کرنا ہو تو آپ میرے ورس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو جزاک اللہ